ڈیریوٹیف آف فنکشن سوڑ ساتھ ہم دیکھیں گے ڈیریوٹیف کیا ہے لیکن اس سے پہلے اگر ہم اپنے ایکسز کے اوپر ایک لائن لے لیں سٹریٹ لائن ہم یہ دیکھیں کہ اس کی سلوپ کیسے فائن اوٹ کی جاتی ہے جو کہ ہمیں ڈیریوٹیف آف فنکشن کو انڈسٹینڈ کرنے میں کافی ہیلپ کرے گی لیٹس سے ہمارے پاس ایک سٹریٹ لائن ہے اب اس کی سلوپ مجھے فائن اوٹ کرنی ہے اور میں کیسے کروں گا definitely اس کی سلوپ فائن اوٹ کرنا بہت آسان ہے بکہ جب ایک سٹریٹ لائن ہوتی ہے تو اس کی سلوپ چینج نہیں ہوتی کیونکہ سٹریٹ لائن پر سلوپ ایک جیسی رہتی ہے اسی وجہ سے وہ سٹریٹ لائن ہے جہاں پر سلوپ چینج ہوتی ہے وہاں پر لائن جو ہے وہ کرو میں بنتی ہے وہاں پر لائن کی ڈیریکشن چینج ہوتی ہے تو وہ ایک کرو بنتی ہے اب یہ بات انشور ہے انشور کرتی ہے ہمیں سٹریٹ لائن کے اس لائن کے اوپر ہر ایک پوائنٹ پر سلوپ جو ہے وہ سیم ہے اب سلوپ کیا ہے اور گریڈین کیا ہے سلوپ بسیکلی سلوپ اور گریڈینٹ یہ بسیکلی ہم یوں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک یونٹ چینج لے کے آئیں ایکس کے اندر تو اس کے کیس میں وائے کے اندر کتنا چینج آئے گا ٹھیک ہے یعنی چینج ان وائے ویڈ رسپیکٹو چینج ان ایکس ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں اگر ہم ایک یونٹ چینج لے کے آتے ہیں اس کیس میں وائے کے اندر کتنا چینج آئے گا ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی ہمارے پاس کلائے گی سلوپ اور گریڈینٹ اب اس لائن کی گریڈینٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا مہترڈ ہے کہ ہم کوئی سے بھی دو پوائنٹ کوئی سے بھی دو پوائنٹ لے لیں اس لائن کے اوپر ایک پوائنٹ آپ نے یہ لے لیا ایک پوائنٹ آپ نے یہ لے لیا اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ جو ہے اور اے آپ کے پاس یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ جو ہے وہ دسٹنس اے کے اوپر ہے یہ پوائنٹ جو ہے وہ دسٹنس بی کے اوپر ہے اب یاد رہے کہ دسٹنس اے جو ہے وہ یہاں سے لے کے ارجن سے ہم میر گھا رہے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک ہے اور دسٹنس بی جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے اسی طرح سے وائے اگر آپ دیکھیں تو وائے کا یہ دسٹنس اگر دیکھیں یہ function ہو let's say y is equal to f of x y is equal to f of x یہ line جو ہے وہ function ہے definitely y is equal to f of x تو اس کا مطلب ہے اگر x جو ہے وہ a ہوگا تو y کتنا ہوگا f of a اسی طرح جب x جو ہے وہ b ہوگا ٹھیک ہے اس case میں دیکھیں x جب b ہوگا تو y کتنا ہوگا اس کے لئے f of b ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اب f of a کتنا ہے f of a یہ distance ہے اور f of b جو ہے وہ یہ distance ہے origin سے ٹھیک ہے sorry تھوڑا سی میں نے نیچے بنا دیا f of a جو ہے وہ یہ distance ہے اور f of b جو ہے وہ آپ کا یہ distance ہے origin سے ٹھیک ہے اب ہم نے find out کرنا ہے اب ہم نے find out کرنا ہے change in x and change in y جس کے تروں ہم slow find out کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں اگر میں اس کو triangle بنا دوں ٹھیک ہے یہاں پہ اس میں ایک triangle بنا دوں یہاں پہ دیکھیں یہ ایک triangle ہے اب this distance is change in x which is delta x اور یہ جو distance ہے یہ change in y which is delta y آپ یہاں پہ دیکھیں اب delta y کتنا ہے delta y تو ہے اگر آپ یہاں پہ understand کریں تو delta y ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے this is delta y اگر آپ fb میں سے total distance میں سے f a کا یہ distance نکال دیں تو یہ آپ کے پاس distance آ جائے گا delta y which is actually this distance تو وہ کس کے ایک ہو جائے گا f of b f of b minus f of a divided by divided by what is delta x b میں سے اگر complete distance میں سے یہ a کا distance نکال دیں تو آپ کے پاس یہ distance آ جائے گا so it means that is equal to b minus a اب یہ ایک generalized formula ہے mean کہ آپ کوئی سے بھی دو points لے لیں اس line کے اوپر آپ ان کو اس میں insert کریں آپ کے پاس کیا جائے گی slope m is equal to slope is equal to f of b f of b minus f of a over b minus a اب یہ تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک straight line کا generalized formula بنایا کہ آپ کسی بھی point پر slow final کر سکتے ہیں اب problem ہمیں تاب آئی problem ہمیں تاب آئی کہ جب آپ نے ایک slope آپ نے ایک slope لی let's say sorry آپ نے ایک curve لی ٹھیک ہے for example اگر آپ ایک function ہے ایک اور function ہے let's say جلے g of x ٹھیک ہے g of x اب g of x کے case میں g of x کے case میں یہ چلے اس کو بھی ہم f of x ہی suppose کرتے ہیں let's say this is f of x f of x is equal to اور y is equal to f of x let's say ٹھیک ہے y is equal to f of x اب اس case میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اگر let's ہم x square کی نہیں parabola کا ایک graph لے رہے ٹھیک ہے parabola کا like this اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک kind of parabola ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا اگر میں نے یہاں پہ graph suppose کی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ایک curve ہے اب جب یہ ایک curve ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ہر point پہ ہر point پہ اس کی slope change ہوگی کیونکہ میں نے بات بتائی کہ جب line جو ہے وہ straight ہوتی ہے تو یہ ensure کرتی ہے کہ اس میں slope change نہیں ہو رہی لیکن جہاں پہ curve آئے گی تو curve یہ ensure کری ہے کہ ہر point پہ جو ہے آپ کی slope change ہو رہی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کی slope negative ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی slope negative آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ slope آپ کی 0 because یہاں پہ کوئی slopeی distance نہیں x 0 ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو slope آپ کی جو ہے وہ you know positive ہے لیکن smaller ہے یہاں پہ slope اور زیادہ ہو گئی اور اسی طرح سے جیسے آگے move پڑتے جائیں گے slope جو ہے increase کرتی جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ slope جو ہے وہ یہاں پہ change آ رہا ہے یہاں پہ ہر point پہ slope پہ change آ رہا ہے اب کیا ہم اس کے لیے generalized formula نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس چیز کو understand کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ derivative کا سہارا لیتے ہیں let's say اگر میں یہاں پہ بات کروں کہ جب ہم ایک ایسا derivative of a function کیا ہے ایسا process یعنی ایسا طریقہ جس کے تھو آپ ایک slow آپ ایک curve ایک curve کی slope find out کرنے کا generalized formula derive کرتے ہیں that is called derivative of a function اب وہ کیسے کریں گے اس کو understand کرنے کے لیے let's say یہاں سے اگر میں اسی curve کو copy کرلوں ٹھیک ہے اسی curve کو اگر میں یہاں سے copy کرلوں چلیں this ٹھیک ہے اور اس کو بھی ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح سے find out کریں گے اب اس کو understand کرنے کے لیے دیکھیں سب سے پہلا جو ہمیں کام کرنا پڑے گا وہ definitely ہم suppose کرتے ہیں let's say اگر مجھے point you know this point which is چلیں بلکہ ہم یہ point لیتے ہیں یہ point ہے جو کہ at least one one distance پہ exist کرتا ہے یعنی یہ point ہے this point a جو کہ one one پہ لائے کرتا ہے ٹھیک ہے ہمیں لکھنے کی ضرورت ایس اچھ ہے بھی نہیں ٹھیک ہے اس x کو ہم remove کر دیتے ہیں ابھی ہم جب اس point کے اوپر slow find out کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم ایک tangent draw کریں ٹھیک ہے جب ہم یہاں پہ tangent draw کریں گے tangent basically ایک ایسی line ہے جو اس curve کو ایک single point پہ touch کرے گی ٹھیک ہے جیسے یہ ایک tangent ہے اب ہمیں پتا ہے اگر ہم tangent کی slope find out کر ہم نے اوپر بتایا کہ line کے slope ہر point پہ same ہوتی ہے تو اس کا مطلب اگر آپ اس point پہ slow find out کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ tangent draw کریں ھیک for example اگر body m سے move کرتی ہوئی آ رہی ہے اور a سے اپنی direction change نہیں کرتی تو وہ سیدھی جائے لیکن problem یہ ہے کہ ہم اس curve کے اوپر ہر point پہ slow find out کرنے کے لئے ہر ایک point پہ tangent draw کریں جو کہ بہت رگرس قسم کا کام ہے بہت مشکل کام ہے ٹھیک ہے اب اس problem کو کیسے solve کے جائے یعنی ہم یوں چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کو اس curve کی slope find out کرنے کا ایک general formula آئے جو کہ ہم اس کے function سے derive کریں تاکہ کہ کسی بھی point پہ slow find out کرنی ہو تو بڑے آرام سے کر سکیں ہم ہر point پہ tangent draw نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جب یہ tangent draw کریں گے تو definitely show کریں گا کہ اس point لئے نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہر point پہ slope different ہونے کے ویسے ہمیں اس کا generalized formula derive کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب وہ کیسے کریں گے اس کو understand کرنے کے لئے اب ہم اس ہی کو continue کریں گے next lecture میں اور دیکھتے ہم ایک curve کا formula کیسے derive کریں گے which is actually called derivative of a function